اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ٹاپ ٹین ترکش ڈرامو کے بارے میں جو پاکستان میں بہت مقبول ہوئے تو اگر آپ بھی ایسے دس بڑے ترکش ڈرامو کے بارے میں جارنا چاہتے ہیں جو پاکستان سمیت دنیا بر میں مقبول ہوئے تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کردیں ڈراما سیریل فاتیمہ گل ناظرین ڈراما سیریل فاتیمہ گل ایک بلوک بسٹر ترکش ڈراما ہے جسے پاکستان میں بہت پسند کیا گیا اور انڈیا میں بھی کافی چرچے ہوئے پاکستان میں یہ ڈراما اردو ون چینل پر فاتیمہ گل آخر میرا قصور کیا کہ نام سے اونئر ہوا اور تقریباً چالس کے قریب باقی ممالک میں نشر کیا گیا اس ڈرامے میں بیرنسات اور انگینک یورک نے مرکزی کردار نبھائے ڈرامے کی کہانی بویرہ اینجن کے ساحل پر واقعہ ایک گاؤں میں رہنے والی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جس کی زندگی ایک حادثے کے بعد بدل جاتی ہے ڈراما سیریل کالا پیسہ پیار ناظرین ترکی کا یہ ڈراما بھی اپنی بہترین سٹوری کی وجہ سے پاکستان سمیت دنیا بر میں مقبول ہوا جو سنسنی کھیس طریقے سے ڈکیٹیوں کے گرد گھومتا ہے یہ ڈراما بارہ مارچ دو ہزار چودہ کو ترکی میں نشر ہوا اور دوسرا سیزن دو ہزار پندرہ میں جبکہ پاکستانی چینل اردو ون پر اور اے ٹی وی پر دکھایا گیا ڈرامے کی کہانی اتنی یونیک اور لا جواب تھی کہ دنیا بھر میں یہ ڈراما ہٹ ہوا اس ڈرامے کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو پیسے کے پیچھے بھاگ دی ہے اور اس کی شادی ایک پولیس والے سے ہو جاتی ہے لیکن پھر اس کے شہر کا قتل ہو جاتا ہے اور یہ ڈراما انتقامی ہو جاتا ہے ڈراما سیریل فریحہ ناظرین ڈراما سیریل فریحہ کا شمار ان ترکش ڈراموں میں ہوتا ہے جنہوں نے عرب امارات سمیت دنیا بر میں کامیابی کے جنڈے گاڑے ڈراما سیریل فریحہ پاکستانی چینل اردو ون پر آنئر ہوا اور اس ڈرامے کو پاکستانی شائقین کی طرف سے اچھا رسپونس ملا یہ ایک رومنٹک ڈراما ہے جو ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتا ہے جو بڑے بڑے خواب دیکھتی ہے لیکن گربت کی وجہ سے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہے ڈراما سیریل فریحہ کے تین سیزن بن چکے ہیں اور یہ ایک میگا ہٹ ترکش ڈراما ہے ڈراما سیریل میرا سلطان ناظرین یہ ایک اسٹوریکل ترکش ڈراما ہے جس کا شمار ترکی کے ان ڈراموں میں ہوتا ہے جو دنیا بھر میں مقبول ہوئے اور دنیا میں ترکش ڈراموں کو متعارف کروایا ڈراما سیریل میرا سلطان سلطنت عثمانیہ کی ایک تاریخی کہانی پر مبنی تھا ڈراما سیریل پاکستانی چینل جیو کہانی پر دکھایا گیا اور اتنا ہٹ یہ ڈراما پاکستان میں ہوا کہ جس کی مثال نہیں ملتی اس ڈرامے کے چار سیزن تھے اور یہ ڈراما دو ہزار گیارہ میں ترکی سے نشر کیا گیا ڈراما سیریل پیار لفظوں میں کہان ناظرین یہ ایک ترکش رومنٹک اور کومیڈی ڈراما ہے جو اپنی یونیک سٹوری اور دل کو چھو جانے والی اداکاری کی وجہ سے نہ صرف پاکستان ہندوستان میں بلکہ دنیا بر میں مختلف زبانوں میں ہٹ ہوا ڈراما سیریل پیار لفظوں میں کہاں کی کہانی سادہ اور محبت پر مبنی تھی جس کے بہت سارے کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ڈراما سیریل میں براک ڈینز اور ہینڈری ارسل نے مرکزی کردار نبائے اور دونوں کی جوڑی بہت زیادہ پسند کی گئی ڈراما سیریل پیار لفظوں میں کہاں پاکستانی چینل الٹین فیملی پر دکھایا گیا ڈراما سیریل اسمان ناظرین ڈراما سیریل اسمان سے کون واقف نہیں یہ ایک سپریٹ ترکی ڈراما ہے جو کہ سلطنت اسمانیہ کے پسے منظر پر بنایا گیا اور ڈرامے میں سلطنت اسمان کے دور کے حالات و واقعات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دکھایا گیا ڈراما سیریل اسمان ایک ایسا ڈراما ہے جس نے دنیا بھر کی عوام کو اپنے سہر میں جکڑا ہوا ہے اور پاکستان اندوستان میں یہ ڈراما بڑے شوق سے دیکھا جا رہا ہے ڈراما سیریل کرلس اسمان ارتگل غازی کے بیٹے پر بنایا گیا ہے اس ڈرامے کے چار سیزن بن چکے ہیں اور ابھی بھی یہ ڈراما بڑے شوق سے دیکھا جا رہا ہے ڈراما سیریل ہماری کہانی ناظرین یہ ایک رومانٹک سوشل ڈراما ہے جس کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جس کے چھے بہن بھائی ہوتی ہیں اور باپ نشئی ہوتا ہے اور ماں کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے یہ لڑکی اپنے بہن بھائیوں کی کفالت کرتی ہے اور کئی مشکلات کا سامنا کرتی ہے ڈرامے کی کہانی میں ٹویسٹ تب آتا ہے جب اس لڑکی کو باست نامی لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے یہ ایک بہترین ڈراما تھا جس نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقبولیت کے جنڈے گاڑے ڈراما سیریل میری کہانی اردو ون پر آنئر ہوا ڈراما سیریل شجر ممنوع ناظرین یہ بھی ایک سپر رومانٹک ترکش ڈراما ہے جو پاکستان میں اردو ون پر دکھایا گیا اور اس ڈرامے نے بھی اپنی بہترین سٹوری کی وجہ سے شائقین کو اپنا دیوانہ بنائے رکھا اس ڈرامے کی کہانی ایک ایسے نوجوان غریب لڑکے کے گرد گھومتی ہے جو ایک امبیر تاجر کی کپنی میں کام کرتا ہے اس ڈرامے میں رومانس، ہلکی پھلکی کومیڈی اور سوشل ایشوز دیکھنے کو ملتے ہیں ڈراما سیریل شجر ممنوع دنیا بھر میں مقبول ہوا اور یہ ایک بہترین ترکش ڈراما ہے ڈراما سیریل اشک ممنون ناظرین ڈراما سیریل اشک ممنون کا شمار ان ڈراموں میں ہوتا ہے جو دنیا بھر میں نہ صرف مقبول ہوئے بلکہ ترکی ڈراما انڈسٹری کو ایک نئے انداز سے متعارف کروایا اور پاکستان میں اس ڈرامے کو ہنڈرڈ میلین سے زائد لوگوں نے دیکھا اور یہ وہ واحد غیر ملکی ڈراما ہے جس نے پاکستان میں سب سے زیادہ ریٹنگ حاصل کی اور اس ڈرامے کی وجہ سے عوام نے ترکی ڈراموں کی طرف اپنی توجہ کی اور ڈراما سیریل اشک ممنون کی چالیس زبانوں میں ڈبنگ ہو چکی ہے اور یہ واقعی ہی میں ایک ماسٹر پیس ڈراما تھا ڈراما سیریل ارتغل غازی ناظرین ڈراما سیریل ارتغل غازی سے کون واقع نہیں جس نے نہ صرف دنیا بھر میں بلکہ پاکستان میں مقبولیت کے جھنڈے گاڑے اور یہ ڈراما اتنا ہٹ ہوا کہ پاکستان میں ہر طرف اس ڈرامے کی ہی چرچے ہونے لگے اور ڈرامے کے تمام کردار ہر زبان زدیام ہونے لگے ڈراما سیریل ارتغل غازی ایک ہسٹوریکل ڈراما ہے جو کہ سلطنت عثمانیہ کے پس منظر پر بنایا گیا اور عثمان کے باپ ارتغل غازی کی زندگی پر یہ ڈراما تھا ڈراما سیریل ارتغل غازی آج بھی پاکستان میں غیر ملکی ڈراموں میں دیکھا جانے والا ٹاپ کا ڈراما ہے تو ناظرین یہ ہے وہ ٹاپ ٹین ترکش ڈرامے جو نہ صرف پاکستان ہندوستان میں مقبول ہوئے بلکہ دنیا بھر میں ان ڈراموں کے چرچے ہوئے اور ان ڈراموں کو بڑے شوق سے دیکھا گیا تو آپ نے کون کون سے ترکش ڈرامے دیکھے ہیں یا پھر ان ڈراموں میں سے آپ کا کوئی پسند دیدہ ہو تو کومنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں